بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دم سبق نمبر اکسو تیرہ سبق نمبر چار سو چورسی باب الحساب والقصاص والمیزان یاسی مسانیب رحمت اللہ علیہ حساب کتاب میزان اور دیگر جمعہ سعیلیتی سے متعلق وذکر کر رہے الفصل الاول عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صحابہ سی روایت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول لیسا احد یحاسب یوم القیامت الا حلکا کہ جس کا بھی قیامت کی دن محاذب کیا جائے حساب کتاب تو برباد جائے گا حلک جائے گا قلتو اولیسی قول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ برماتی کی پسو فیحاسب حساب یسیرہ کہ ایک جنتی ورچ انسان کے ساتھ آسان حساب کتاب ہوگا وقال پرمین نمدالک العرض اس سے مرادے صرف آمال کی پیشکش حساب یسیرہ سے کیا مرادے کہ بغیر مناکشوی چڑچار اور تبتیش کے کسی کا آسان طریق سے محاذبہ کیا جائے اس میں التپات تام نہیں ہوتا اللہ کی طرح سے بس صرف کیا کر دیتے ہیں ولیکن من نوخشا پی الحساب یحلکو یحلک آج اس کا مناقشا کیا جائے پوچھ گچ کی جائے ہر ہر بات کا سوال اسی کیا جائے تو حالا کو جائے گا پکڑا جائے گا وانا دی ابن حاتیم رضی اللہ نقول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکو مناخرین نسے کلی موربو تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ حساب کتاب کے وقت بات کرے گا لیسے بین و بین ترجمان کوئی بیچ میں وکیل وغیرہ نہیں ہوگا جواب کی بات آگے کر لے با ذات خود جوابات دینے ہوں گے وَلَا حِجَابٌ يَحْجِبُهُ فَيَنْزُرْ أَيْمَنَ مِنْهُ کوئی پردہ وردہ آٹھ آر وغیرہ بھی نہیں ہوگی آٹھ تو جب دائے دیکھئے گا پلائرہ اللہ مقدم من عمل انسان کو صرف اپنے اعمال نظر آئیں گے وَيَنْزُرْ أَشْأَمَ مِنْهُ بایر دیکھئے گا پلائرہ اللہ مقدم صرف اپنے کیا ہوا آئے گا وَإِذْرْ پَيْنَتِي سَامَنِ دیکھئے گا پلائرہ اللہ نار تلقا وَجِهِ آگ نظر آئے گی سامنے فَاتَّقُ الْنَارَ وَلَوْا بِشِقِّ تَمْرَى وَتَوَرْ مِسَالَكَ جُلْفَا ٹُقْرَائِ کیوں نہ دینا پڑ اس کی ذریبی جہنم سے خود کو بچایا کرو آگے ریویت میں ہے پہ امرتوں نے فرمایا اللہ کسی مسلمہ کی قیمت کی دن قریب کر کے اس پر کیا کریں گے پردار ڈالیں گے ویسے تور ہو چھپائیں گے مخلوق سے کسی کے سامنے شرمن دانا ہو یعنی حجاب نورانی مرادی پہ قول اتعارف ذمہ کذا اتعارف ذمہ کذا فَنَا فَلَا قُنَا تو یاد ہوگا جو اپنی کیا توا غیرہ ٹائم وغیرہ سب کچھ بتا کر تمام گناہ کا اتراب کروائے گا اتراب جب کرئے گا وراؤ پی نفس اس کو لگئے گا کہ انہو کد حالا کب تم مر گیا بس قال اللہ فضل کر کے پرمائنگی کہ پریشان ناو سترتو علیکا فی الدنیا دنیا ببینی آپ کی پردہ پوشی کہ وانا آفر حالا کالیوم آج تم محب کرتوں فیوتا کتاب حساناتی تو نیک یو کامل نما دیا جائے گا ومالکو پر نابقین کافر منافق وغیرہ مشرقین پینا دمی والا ربوسی الخالائے کی تمام لوگ کے سامنے شرمندگی رسوائی اٹھا کر ان کو کہا جائے گا کہ ہا علیہ الذین کذبوا علیہ ربهم علیہ لعنت اللہ علیہ الظالمین کیوئی لوگ جنہوں نے اللہ پر ابتراہ پردازی کی جھوٹ کہا تکذیب کی زندگی پر ان پر کیا ہو لاناتو آئیے کی رویت پہ امرسواللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھانے عمل قیامتی دے پاولے لکلی مسلمن یہودین و نصرانی کیامات کی دین اللہ اور مسلمان کیونکہ یہودی تما دے گا کئیل دے گئی دے گئی نصرانی فی قول حدا پکاکو کامی نندار یہ آپ کی بدلے میں ہیں معنی آپ کو جہنم سے خلاصی ملس کو وہی جگہ ٹکانہ دیئے گیا جو جہنم والا تھا اور آپ کو جنت والا ٹکانہ دیئے گیا یہ آپ کی بدلے میں گوئے کیا ہے کہ رہن ہے رہن آپ کے بدلے میں یہ واہ جائے گا و نبی سیدین قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاؤ بی نوحنی والکیامہ کیاماتی نوح علیہ السلام لائے دیں گے پی قول حلب اللہ اغداف نے تبلیغ وغیرہ تو کیتے نا پیغمبر نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہوگا لیکن لوگوں کے سامنے باتیں بطور وضاحت کی ہوگی پی قولنا ہم سب کچھ کیتے یارب فتو سال امت امت کی پوچھے گا حلب اللہ اکم اس نے دنیز قویس کیتی نا فی قول ما چاہ من نزیر والا بشیر ہمار پاس تو کوئی پیغمبر نیتے اتنی جوٹے ہوں گے وابی جوٹ کہیں گے فی قول من شودکا کوئی گواوا ہے فی قول محمد و امتو امت محمدی اور امت کے پیغمبر فقال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم پا اجابی کم پا ترشہدون تم اللہ اجابی کم گواہی دوگی لگنو قد بل اس نے ٹک ٹاک طریقے سے تبلیغ کی جس ہمیں پتہ ہیں تم قرار رسول اللہ صلی اللہ آیت پڑھ دی وَكَذَلِكَ جَعِلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ کہ تم امتوں کے خلاف پیغمبروں کے لئے گواہی دوگی اور تمہارے پیغمبر بھی تمہاری گواہی پر گواہی دیں گے یہ تمہاری فضیلت اور کیا ہے ایک امتیاز ہے وَعَنْ آنَسِن قَالْ قُلْنَا عِنْدَ رَسُلِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ بَعْزَوَاهِكَ امتی عمرسان کے پاس کچھ مسکرائے فَقَالَ تَدْرُو نَمَاسِ مِمْ مَاسْحَاكَ تمہیں پتہ چل رہے کہ میں کیوں مسکرارا ہوں قَالْ قُلْنَا اللَّهِ رَسُولَ عَلَمْ خُدَا کو پَدَا قَالْ بِالْمُخَاطَبَةِ عَبْدِ رَبُّهُ کہ اللَّهِ بَنْدَا بُولِگا مُخَاطَبْتَ رَيْغَسِهِ قَالْ کہ میں کسی اور کی گواہی خود پر نئی چلا دنگا صرف میری گواہی میری جنس کی گواہی میں کیا کروں گا تسلیم کروں گا کسی اور کی گواہی نہیں قَالْ بِالْقُلْكَ قَالْ بِالْقَبْنَفْسِكَ لِوْمَا عَلَيْكَ شَهِيدًا تمہارا نفس خود تمہارے خلاف گواہ کافی ہیں کہ جب ان کی موہ پر مہر لگایا جائے تو سب کچھ گلوا دے گا سب کچھ آزا بول دیں گے وَبِالْقِرَامِ الْقَاتِبِينَ شُودَا کراماً کاتبین بھی کافی ہے قَالْ فَيْخْتِمَالَا فِيهِ موہ پر مہر لگایا جائے جب مہر لگایا جائے گی تو اس کے بعد تمام آزا کیا کریں گے بولیں گے فَيْقَالْ لِعَرْكَانِ اس کے آزا سے کہا جائے گا انتوی کی بولو آپ قَالْ فَدَنْدِكَ بِعَمَالِ سب آمالوں بتا دیں گے سمیخ اللہ بین و بین القلام پھر اس کے بعد پھر چھوڑا جائے گا تو زبان بھی بولیں گے قَالْ فَيْقُولُو تو یہی شخص کہے گا بُعْدَنْ لَكُنَّ وَسُسْقَا تمہاری حلاکتُهُ بَرْبَادِ کیوں میرے خلاف بولی جارا ہے وَبَعَنْ كُنَّ كُنْتُو نَازِل میں تو تمہاری لی لڑ رہا تا جدال کر رہا تا تم میرے خلاف ہی لگ گئے تو فرمایا دیں کہ یہ عذاب بھی تمہارے خلاف جائیں گے لیکن جارے پی بھی گناہ نہ کرو تمہیں جس زبان پر کیا ہو متغرہ ہو کہ زبان تو میری ہی کون پتہ چلائے گا یہ زبان تمہارے خلاف کل گواہ ہوگی جن جن عذاب کے لئے تم خوشی رڈون رہے ہو لذتے کہ لذت دیتا ہوں مجھے دیتا ہوں لطف دیتا ہوں یہ عذاب تمہارے خلاف بھولیں گے ہندہ کو آگے روید کے آنس سے کہتے ہیں آبوریرہ سے کہتے ہیں قول یا رسول اللہ صاحبانی کا حل نر رہ پانیم القیامہ قیامت کا ہماری ملاقات ہو کیا اللہ سے دیداری لہے قول اللہ تو ضرور نہ پر وقت شام سورج دیکھنے میں کچھ مشکل ہوتی ہیں پھر زہیرہ دن کے دن دہارے لئی ست بھی اختصاب جوہ بادل بینا ہوگر دلودنا قول اللہ کوئی مشکل نہیں قول پلتو ضرور نہ پر دل کمر اللہ دل بدر بدر اور چودوی چودوی راتوں کو چاندنی راتوں میں تمہیں چاند دیکھنے میں کچھ مشکل ہوتی ہیں لیسے پی صحابہ جبوہ بادل دلوازل نہ ہو قول اللہ قول اللہ سے بھی یہ تھی اللہ تو ضرور نہ پر وقت ربکم کمر اللہ تو ضرور نہ پر وقت حدیہما پھر سورج دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی نا ہر شخص دیکھ پاتے کوئی تو ایسا نہیں کہتا کیار جگہ تانگی زرہ جگہ کرو لیکن ہر آدمی گھر سے دیکھتا ہے اور دنیا تو اسی بھری نہیں ہے کہ کسی کو جگہ نہ ملنے اور اسی بھی نہیں ہے کہ شورج کسی کو قریب لگی کسی کو دور لگی سب کو برابر کا لگتا ہے تیسرا پروردگار کا بھی دیزار کریں گے قول فلق العبد فیقول اے فل آدمی اے فلو منا فل آدمی اللہ مکرم کا تمہاری منی ازداد کی تھی اکرام کی تا سوید کا منی تمہیں سید بانت و زویج کا تم منی نکاح کرائی تا و سخر لکا الخیل والویل اور میں نے تمہارے لیم سخر کی تے اونٹ و غیر جان ورکے ریوڑ و آزارک اور میں نے تجھے چھوڑا تا تر اس رئیس بنی ہوئی تے و تربع اور تو غنیم تسے پیدا لے رہے تے اور چوتا حسابی لیتے تے پیقول والا بالکل حساب قول پیقول لا پازانان تا انک ملاقی کیا تمہارا خیال تاکی میرے ساتھ کبھی ملوگی اللہ کیا کرے گی کسی بندہ سے اسی کریں گے کبھی کہ جیسے تو نے مجھے بلا دیتا میں آج تمہیں بلا دیتا تو اسے کیا کر دے گا اللہ بلا دے گا بس کہی جائے گا جہنم اغیرمیہ سمیل قصانی پھر اللہ ملاقات کرے گا بات چیت کرے گا کسی اور انسان سے پتا کرے گا مجھے اس کو بھی بتا دے گا کہ آپ کو یہ دیا تا قل پیخولا پازانان تا انک ملاقی پیقول لا میں ساتھ کبھی قولی یا ربی دوشرا و بیسی ترکای گا سمیل کا ثالث پر تیسری سار پر چوتی دیس ترک سار پیخولی ساتھ کبھی قولی یا ربی من طبک میں نے ایمان لیتا و کتابک و برسولک و سلیت و سمت و تصدقت میں نے عقائد بھی صحیح رکھتے عامال بھی میں نے درست رکھتے وہ اس نے بھی خیر مستتا تمام خیر کی باتیں وہ انسان سنائے گا کہ ہم شما دیگرے نیست ہم کسی اور کی طرح نہیں ہم نے بہت کچھ کیا تیارہ فیقول اللہ کہیں کہ ہا ہونائی ذن ہا ہونائی ذن کا کیا معنی ہے یعنی ادھر ٹھیرے رہو جو اپنے عمال بتائے یا تک کہ تمہاری ظلم کی خلاف بھی کچھ ظاہر ہو جائے سمع قال الان اب تمہارے خلاف ہم گواہ لائیں گے فیتفکر پی نفسی دل میں سوچے گا منظر اللہ جیشدو علیہ کون یار گواہی دے گا یہاں ہے کون فیختبو علا فیہی مو پر موہر لگائی جائے گا مو بند کیا جائے گا ویقال الپرخی ذیران سے انتی کی بولیے انتی کیا نا تکای انتی کو انتی کی بول سلی فتر انتی کو فخیزو ران بولیگی و لحمہ بوس بولیگا و اعظامہ ہڈی بولیگی بعمل تمام مال بتاتیگی و ذالک اللہ اس لئے کرے گا کی لیعذر من نفسی کی اس کا عذر ختم ہو جائے و ذالک المنافق و ذالک اللہ سخدہ اللہ کہ وہی لوگوں کی جو منافق وغر جس پر اللہ ناراض ہو تس طرح صلی اللہ کے کرنے کروانے گے البرس الثانی اماعہ سے ایکیتی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقولی وعدن رب اللہ نے وعداتی ایکیت خلال جنت من عمت سبین الفاً لا حساب علیہم و لا حزاب کہ میری اماعہ سترہ زر افراد بغیر سا کتاب کی جائیں گے ما کل الف سبون الفاً پھر ہر ہزار کے سات ستر سترہ زار ہوں گے و سلاش حسائیت من حسائیت ربیورتین چلو پروردگار بھر دیں گے اسی کیا کریں گے جنت میں ڈال دیں گے تسلی کی بات ہے آگے ہنٹنی بسری سے ابو مرہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضو ناکہ من قیام سلا سارا ذات قیامت کی دن لوگ پروردگار کے سامنے تین بار پشکی جائیں گے پامر ذاتان پجدال و معذیر پہلی دو پشکاشوں میں لوگوں کی کیا ہوں گے معذیراتیں پشک کریں گے باتیں دردر کی بولیں گے کوئی کیا کرے گا کوئی کیا کرے گا اپنے دفاع کے لئے سب کیا کریں گے باتیں بول لیں گے کچھ تو کہیں گے کہ ہم ابلاغ نہیں ہوا کوئی کہیں گے کیسا ہوا تا یہ ہوا تا اور کوئی گناہ کا اعتراب کرے گا کوئی عذر کرے گا کہ مجھے بھول گیا تا کوئی نسیان کی باتیں کرے گا وغیر وغیر معامل عرضتوں ثالث پہ اندہ ذالک تطیر اس صحب فیلعیدی تیسری پشکاش میں سب کے صحیح پیون کے ہاتھوں میں خود آ جائیں گے ہوا میں اڑ کے پا خیزم بھی امینکوی کسی کو تداہنے ہاتھ میں مل جائے گا خیزم بشیمال کسی کو بائے ہاتھ سے پھر آپ پر عذر عذر نہیں گا کیونکہ اتمام حجت ہو جائے گا آگے عبداللہ سے عبر تکارتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمین اللہ سے یخلص رجل من امتی علیہ وسی الخلائی کی عمل قیامہ علیہ تعالی تمام امتوں کے ثانی میری مطلی سے ایک شخص کو اٹھا کر چھن کر لے آئیں گے پہنشور علیہ السیسطہ تیسینہ سے جلن اس کے سامنے ننانوے ریجسٹر کل جائیں گے کول دیں گے کل سے جل مثل مد دل بسر ہر ریجسٹر بہت بڑا ہوگا انکو کی بنائی تک چہہ تک دکائی دیتے ہیں سمیق اللہ تن کرمین حضر شیعہ کسی بات کا انکار ہے تجھے حضر اللہ مدکہ کتبت الحافظون پرشتنے تو ظلم نہیں کیا ہوگا نا فیقل لا یا رب ایسے کچھ نہیں فیقل لا فلکہ عذر کچھ عذر عذر تو بدا سکتے ہو نا قول اللہ یا رب فیقل بلا چلو ٹھیک انہ لگے انہا حسنہ اگمی کی ہے تمہاری بہت بڑی ہے و انہا لا ظلم علیک اليوم معاش تجھ پہ کچھ نہیں ہوگا فتو خرج بیتاکہ ایک پرچی سے چلت سا نکال دیں گے فی حشد اللہ علی اللہ و انہا محمد عبد الرسول اس میں ایک کلمہ لیک ہوگا فیقلو حضر وزن یا حضر وزنک اسے طول لو فیقل یا رب ماہ دیل بیتاکہ ماضی اسے جلات اتنا چوٹا سا پرچہ اتنا رجشتر کے بعد لے مقابل میں کیا پائدہ دے گا پھر قولی نکالاتوز 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 اسے جلات پہ کفا یا کفا والبتاکہ پہ کفا اخرہ رجشتر ایک پلڑ میں رکھے جائیں گے ایک پرچی کسی اور میں فتاشت اسے جلات کل ہا سب رجشتر روپر کو چڑ جائیں گے اور ساکولت البتاکہ اوپر چی اور کاغذ باری ہو جائے گا فلیس قلمہ سب اللہ شیعہ کیونکہ اللہ کا نم بہت باری ہے تو مانایے نہ کہ کچھ بھی کرو گے دنیا میں اس کا بدلہ دیا جائے گا کچھ بھی چوری نہیں ہوگا تمہارا عائشہ صحابہ سے رہتے ہیں ایک دن دل میں آگ و آگ کی بات ذکر کی دل میں آئی جہنم کا فقدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونی لگی فقدر رسول اللہ سے مایب کیے کیوں رو رہی قال زکرہ تو نارا بابا کیت جہنم یاد آیا تسے رونی لگی فالتذکرونہ علیکم والکیامہ کیا کئیمات کی دن تم اپنے لوگ کو یاد کرو گی فقدر رسول اللہ سے ماں پی سلاسیت موات ہیں فیش کرا حدونا حدا تین موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا زیادہ غم و اندوہ کی وجہ سے ہنلا کی وغیر کی وجہ سے اور باتو کی وجہ سے اگر چھ پیم باتان کے مطالق تھی شیر ہے کہ پیم باتان اس لئے کہا کہ اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں گا تاکہ کوئی توکل نہ کرے کہ بس پیامار سنو تو ہمارے لئے ہیں عند المیزان ایک طول کی وقت حتی علمائی خفو میزانا میسکل یہ تو تراز دوباری ہو جائے گیا حلکو عند الكتاب عزیس اک صحیبی باندے جائیں گی خینا یہ قال هاو مقرؤو کتابی سب او اپنی کتاب صحیبا پڑو حتی علمین ایکو کتابی یمین اپی شمالی موارای زہریی اگیسی کو تزایخات اگیسی کو پیشلی جانب سے و عند دستیراتی زوجع بین زہری اجن جہنم اور جب پل سرات پر اچھلنا شروع ہو جائے اس وقت البسل سالی سنائش تردی اللہ تعالیٰ نے قالت جا رجن پقا دبین رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شصائف پیمرتان کے سامنے بڑھ گئے فقال ہے یا رسول اللہ ان لی مملکین ایک زیبوننی و یخوننی و یخوننوننی میرے دو غلام جوڑ بھی بولتے ہیں خیانت بھی کاتے و سوننی بات بھی نہیں مانتے وشتی ممیں برا بلے کی تونسلی ممارتوں پا کی فانا میں نہوں کیا ہوگا میرا کوئی گناہ آگر تو نہیں گا پکڑ دا کردے پا قادر رسول اللہ علیہ وسلم اذا کنیم القیامہ کیا مت کا دن جب ہوگا ناک سب ما خانوک و آساوک ان سے تو حساب لیا جاگا جو انہوں نے خیانت کی ہوگی نافرمانے کی ہوگی یا قذبو کو جوٹ کہا ہوں اور جو آپ سازا دے رہے ہیں وہ بھی جا کیا ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا ان کا ناکہ بکی اگر آپ سازا کام دے اور ان کا جرم زیادہ اگر آپ سازا کام دے اور ان کا جرم زیادہ اگر آپ کی مربانی ہوگی اللہ کی طرف سے بھی مربانی پرمائیں گے ان کا ناکہ بکی اگر آپ ان کو جرم سے زیادہ سازا دے رہے ہیں اگر آپ کو جرم زیادہ سازا دے رہے ہیں لما مت اقرأ قال اللہ تعالی اس میں کیا سوچنی کی بات یہ آیت تم کو نہیں سنائے دیرے وَنَضَعُوا الْمُوَزِينَ الْقِسَّ لِيُومِ الْقِيَامَةَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِنْ قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْضَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا خَاسِبِينَ کہ ہم تاراضرہ کہیں گے عدل وال پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اگرچہ روحی کے دانے کے برابر بھی کسی نے برا اچھا کیا ہو وہ بھی ہم میدان میں لاکر حاضر کر دیں گے دیکھا دیں گے اور ہم حساب لینے کی تبار سے بڑے کافی ہیں وہ شخص نے سوچا رہی اتنی مشکل بات ہے تو چلے ان سے جانی شڑا دے اچھا ہوگا فَقَدْ رَجُلِيَا رَسُلَّمَا اَجْدُ لِي وَلِي حَوَلَهِ شَيْنَ خَيْرًا مِنْ رَجْبِی بیتر لگ رہے کہ میں مفارقاتیں میں نے چھوڑ دوں وہ شخص تو کننم کل احرار چلے سب کو ازاد کر دیتوں تاکہ کہہ اندھ کو کوئی مسلا در پیشنا ہو وَعَنْهَا قَالَتِ صَحَبَ كِيْتِهِ سَمِيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ بِبَعْدِ صَلَاتِهِ ایک نامات میں پہ انبار اللہ السلام یہ دعا پڑھ رہی تے اللہم حاسبنی حساب ایسیرہ یا اللہ سانی حساب فرما دے قلتے ہیں بلامل حساب الیسیر یا سانی حساب کیوں تے قول ایندھر پی کتابی بے تجاوز عنہ کہ اللہ بس رکر کر دے کتاب ایسیرہ پر نظر ڈال دے پروسیدر گزر کرے اور وجہی کہ انبار اللہ کے شایر صاحب یا میزینی عائشہ حلقا کہ جس کا ایسیرہ کتاب اور سختی سے مناقشہ کیا جائے تبتیش اور انٹریر کیا جائے وہ شا صلاح کو جائے گا نہیں دے پائے گا جواب بالکل نہیں دون پائے گا وَعَنَبِ سَيْتِ اِنِ الْقُدْرِ عَنَّهُ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ اَخْبِرْنِي مَنْ يَقْرِ عَلَى الْقِيَامِ وَمَنِ الْقِيَامَةِ اللَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَ عَزَّ وَجَلْ کیا رسولت کی مطالق باتاو کہ کون اس کی تاکت رکھیگا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے جس کی مطالق اللہ نے فرمایا کہ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اس دن سب لوگ اللہ کے سامنے کڑے ہوں گے فَقَالَ يُحَفَّبْ عَنِ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ مسلمان پر یہ کڑا ہونا آسان کیا جائے حَتْ اِقُلْ عَلَيْكَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَ وَفَرَدْ نَمَسْكِ بَرَابَرَ ہوگا اور کسی کے لئے تو بہت لبی ہو جائے گی قیامت وَعَنْهُ قَال سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى الْمِنَ قَالَ مِتَرُ خَمْسِنَ آلْفَسَانَ کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ کیامات کی زندگا تو حساب تقریباً پچاس ہزار سال کے برابر ہے ما تولو حاضر لهم کتنا لمبہ اور دراز دنوں گے قَالَ اُوَاللَّذِ نَمْسِ بِيَجِهِ قِيْنُو لَيْخَفَبْ عَلَى الْمُؤْمِنِ مسلمان کے لئے دن چھوٹا کیا جائے گا حتی کون احوان علی بن صلاة المبتوبہ فرض نماز کے برابر اس کو لگے گا اس علیہ پر دنے جس دنیا میں پڑتا ہے لیکن کسی کے لئے تیتنی لمبی ہو جائے گی کہ وہ مرنے کا کیا کرے گا چاہے گا مرنے کو چاہے گا لیکن مرے گا نہیں عصمہ صحابہ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قول جو شرنہ سبی سعید واحد سب ایک میدان میں جمع ہوں گے یو ملکین فینا دی منادنے کا واضح ہوگی فیقولین اللہزین کانتا تجابون جنوبان المدواجع وہ لوگ کہاں ہیں جو تاجد پڑا کرتے تھے فیقومون اٹھیں گے وہ قلیل وات کم ہوں گے فیدخلون الجنہ بغیر حساب بغیر حساب کی جائیں گے ثم یو مر لے سائر انہ سلالحساب پھر سب کے لئے پھر بعد میں حساب کا حکم جاری ہوگا اور ہر کسی سے حساب کے متعلق باتی ہوگی حمال کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی